نمسکار ایم پی دن بھر آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ میں ہوں پونیت چلیہ خبروں کی کرنگے شروعات اور سب سے پہلے راجدھانی بھوپال سے بڑی خبر بتا دیتے ہیں ساگر مہاپور کے پتی کو پردیش کاری سمیتی پت سے ہٹا دیا گیا ہے ساگر مہاپور کے پتی سوشیل تیواری کو پت سے ہٹایا گیا ہے بیوادت بیان کے ماملے میں بی جے پی نے بڑی کارفائی کو انجام دیا ہے انوشاسن سمیتی کی بیٹھک ہوئی اور اس میں کئی سارے نیتاؤں پر چرچہ بھی کی گئی جنہوں نے انوشاسن پارٹی کا توڑا ہے شیلیندر ہمارے سمیتی کی بیٹھک ہوئی اور کئی ناموں پر چرچہ ہوئی ہوگی ظاہر سے باتیں بتایا یہ جا رہا تھا کہ پچاس سے زیادہ نام ہیں اور اب کارفائی بھی دیکھنے کو مل رہی آگے اور بھی دیکھنے کو ملے گی کیا بلکل نشے طور پولیس جس طرح سے لگاتار یہ بیان بازیاں ہوئیں اس کو لے کر کہیں نہ کہیں پارٹی کو نقطان یا یہ کہیں کہ کانگریس کے نسانے پر پارٹی سور یہی کارفائی کنسرن سمیتی کی بیٹھک آئے جس کی گئی تھی آج جس میں پچاس سے ادھیک معاملے جو ہیں وہ پچھلے دنوں جن لوگوں نے پارٹی ایک خلاب جا پر بیان بازیاں گیا وہ معاملے آج سامل کیے گئے کہ اس میں سے ایک کارفائی جو ہے بھی دیکھنے کو ملی جس طریقے سے ساغر کی جو مہا پور ہیں ان کے پتی سوسیل تباری کو پردیس کار سمیتی کی جو صدر سے ان کو پت سے ہٹایا گیا نہیں پارٹی سے الگ کیا گیا ہے تو ایسے میں اب دیکھنا ہوا کہ آنے والے سمیتے میں کیوں کیا اور جو پرادکاری ہیں جن کے خلاب سکایتیں ہوئی تھیں جس میں کئی بڑے پرادکاری ہیں ان پر کیا کچھ کاروائی ہوتی آنے والے سمیتے دیکھنا ہوگا کیا کچھ ناموں کا بھی ذکر ہے کچھ نام بھی ہو سکتے ہیں بڑے نام بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں بلکل بلکل اس سے طور پر حالہ کی چناب کا سال ہے ایسے میں بڑے ناموں پر ایکشن لینے میں ساید تھوڑا سا دکت ہو لیکن جس طریقے سے تمام بڑے نام ہیں جن کو لے کر لگاتار جی سر تر لیتی کہ چاہے گندل کھنڈ کی بات ہو یا مالوہ کی بات ہو گولڑ چمبل کی بات ہو تمام جو نیتا ہیں جنہوں نے آپ کی جو بیان واجی ہوئی ہے اس کو لے کر کہیں کہیں پارٹی ایکشن میں بہت شکریہ آپ کا جانکاری کے لیے ادھر بھوپال میں آج گورف دبست جو بنایا گیا اس پر سی ایم نے ایک بڑا اعلان کیا انہوں نے اعلان کیا کہ بھوپال میں اب نیا کرکٹ سٹیڈیم بنایا جائے گا اندر آشری اس طرح کا یہ سٹیڈیم بنے گا سی ایم شیوڈا سنگھ جوہان نے بھوپال میں کرکٹ سٹیڈیم بنانے کی گھوشنا کی ایک بہت اچھا کرکٹ سٹیڈیم ہونا چاہیے جی نہیں سب تیار ہے تو بھوپال میں انٹرنیسنل اس طرح کا ایک کرکٹ کے سٹیڈیم کا جرمان کیا جائے گا ادھر بھوپال کے گورو دیوست پر منوج منتشر گیتکار جو ہیں انہوں نے مانگ رکھ دی گورو دیوست پر گورو گان کر رہے تھے اور گیتکار منوج منتشر نے سی ایم سے یہ مانگ رکھ دی اپنی بات انہوں بھی رکھ رہے تھے اور کہا کہ بھوپال کا نام بدل کر بھوڈپال رکھا جانا چاہیے موسیقی 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 پورو منتری یومنگ سنگھار کا ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں انہوں نے بینا نام لیے پھر سے دیگو جہ سنگھ پر نشانہ سادھا منج سے بولتے ہوئے سنگھار نے کہا کہ کون لوگ ہیں جو عادی واسیوں کو نہیں بڑھنے دے رہے ہیں پترگاروں کو دیکھ کر سنگھار نے کہا کہ میڈیا کے سامنے زیادہ بولنا نہیں چاہتا اور اومنگ سنگھار کا ویڈیو سامنے آنے کے بعد بیجو پی کے پردیش ادھیاکشا ویڈی شرما نے دگو جے سنگھ کو آڑے ہاتھ ہو لیا اومنگ سنگھار نے کہا تھا جب دگو جے سنگھ کے سارے پر کانگریس کی سرکار چل رہی تھی سریمان مکہ منتری کملنا جی تھے تب یہ کہا گیا تھا کس پردے کے پیچھے سے مکہ منتری کیول دکھانے کے لیے کوئی اور ہے اور ریموٹ کوئی اور ہے آپ کو دھانو ہو گا اور اومنگ سنگھار نے کہا تھا اس مدیپردیش کا سب سے بڑا بھو ماں پیا سب سے بڑا ریت ماں پیا اور سب سے بڑا سرہ ماں پیا کون ہے تو وہ دیکھو جیسے تو اومنگ سنگھار کبھی کبھی کچھ باتوں کو بولتے ہیں تو یہ بلکل ٹھیک بات ہے کہ آدھے واسی بھائی اور بہنوں کے ساتھ یہ کانگریس ہمدے ساتھ چل کپٹ کرتی رہی ہے پور وسیع مدیگو جے سنگھ نے کہا 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 وہ بی جے پی میں کبھی نہیں مل سکتا اتنا ہی نہیں دیکھ بی جے سنگھ نے کہا کہ جو پہلے بی جے پی کو آئی ایس آئی کا ایجینٹ بتا کر دیش دروہی پارٹی بتاتے تھے کیا ان سے ہاتھ ملا نوچت ہے دیکھ بی جے سنگھ نے کہا کہ سندھیا اگر کانگریس میں واپس آئیں تو ویرود کروں گا دکٹر کے بی ادھر چناؤ ہار گئے چناؤ تو ہار جیت ہوتی میں بھی چناؤ ہارا ہوں جیتا ہوں لیکن ہار کے بعد جیت بھی ہوتی ہے سبر کرنا چاہیے تھا ان کو جو ویڈیو ہم لوگ دیکھتے ہیں کس پرکار سے وہ نے موڈی جی شیفرہ سنگھ چوہان کی آلوچنہ کی یہاں تک کی موڈی جی کے پاکستان جانے کے ویڈیو ہے اس پر ان کے کیا ٹپنی تھی بھارتی جنتہ پارٹی پاکستان کی آئیس آئی کی ایجنسی کے لیے کام کر رہی ہے یہ اس کا بیان ہے ایسی پارٹی جس کے پاکستان کی آئیس آئی ایجنسی کے لیے جو کام کر رہی ہے اس کے لوگ بار اس سے آپ جا کر اس پارٹی میں شامل ہوتے ہیں اور شامل ہونے کے بعد آپ اس ساری باتیں بھول جاتے ہیں کبھی راشد روئی کے ساتھ کبھی ہاتھ ملائے جا سکتا ہے کانگریس نے تعدیگو جی سنگھ کے سندھیا پر دیئے گئے کانگریس میں آنے کا ویرود کرنے والے بیان پر بی جی پی کی پردیش و دھیاکش بی ڈی شرمہ تنزکس رہے ہیں اور دیگو جی سنگھ اور کانگریس پر حملہ بول رہے ہیں کچھ بھی بولنا انہاب سنہاب ارے سندھیا جی سے جا کر کے تم سر دیگو جی دھوگے سندھیا جی کو سندھیا جی تمہیں آئینا دکھا چکے ہیں سب کو دھول چٹا چکے ہیں دھول چٹا چکے ہیں سندھیا جی یہی کمال نارتہ دیگو جی سنگھ نے جن نے کہا تھا کہ اگر سڑک پر اترنا ہے تو تر جائیں سندھیا جی نے ہی سڑک پر اتر کر کے دھول چٹا جی اور گھر باپس بھیج دیا اب ایسے سندھیا جی کو آج اس پرکار کی بھاسا بولنا یہ دروبہ کی جنگ ہے بی جے پی کے راشری مہا سچو کھلاچ وجہورگی ادھار زلے کے دورے پر ہیں جہاں پر وہ بی جے پی کارلے میں وشیش جن سمپر کا بھیان کی کاریے یو جنا کی بیٹھک میں شامل ہوئے اس دوران انہوں نے راہول گاندھی پر نشانہ سادھا اور کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے اوپر راہول گاندھی ہوں یا کسی بھی گاندھی کا کوئی پرباو نہیں ہمارے اوپر پرباو ہے تو ناریدر موڑی بھارتی جنتہ پارٹی کے اوپر راہول گاندھی ہو یا کسی بھی گاندھی کا کوئی پرباو نہیں ہمارے اوپر پرباو ہے تو صرف ایک ہی نیتہ کا وہ ہے ناریدر موڑی اور ان کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کی بیچار دھرک لیے ہم لوگ کام کرتے ہیں اور ہمارا ادھش بہت صاف ہے کہ ہم سرکار میں ہیں تو دیش کی سیوہ کے لیے ہم سرکار میں ہیں تو سماج کی سیوہ کے لیے ایم پی سرکار کے منتری ہردیپ سنگھ ڈنگ نے کانگریس نیتہ سجن سنگھ برما کے اس پیان پر کڑا اعتراض جتاتے ہوئے پلٹ وار کیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ دھیریندر شاستری اور پردیپ مشرا نے دھرمے کی دکان کھول رکھی ہے پریابران منتری نے کہا کہ کانگریس ہمیشہ دھرمے کے خلاف بات کرتی ہے ہمیشہ دھرم کے ورود رہے ہیں اور میر سے زیادہ اس لیے کوئی نہیں جانتا ہے کہ ایک آتنا یاترہ سنگرہ چیاری جی کی جب نکلی تھی کوئی بھی کانگریسی ودایت سنگرہ چیاری جی سب کے تھے تب بھی اس میں انہوں نے کوئی بھاگ نہیں لیا تھا خالی ایک ہردیپ سنگھ ڈنگ تھا جہاں پر سنگرہ چیاری جی کے رد پر سواگت کرنے کے لئے جہاں پر ایک آتنا یاترہ نکلی تھی تب بھی وہاں پر فرنٹ پہ تھا جہاں پہ بھی دھرم کی بات آتی ہے تو ان کے پیٹنے ترد ہوتا ہے ہر دازلے کے رہد گاؤں تھانے کے سوڈلپور میں چلتی سواری آٹو میں ہاک لگئی شوٹ سرکٹ کی وجہ سے ہاک لگی تھی خبر پر دھمکل پہنچی لیکن تب تک آٹو جل کر کھاک ہو چکا تھا سواریوں نے کود کر جان بچائی جبلپور میں ہیلمٹ چکنگ کے دورہ آنمال گودام چورائے پر ایک مہلہ نے ہنگامہ کیا مہلہ اپنے بیٹے کے ساتھ بائک پر جا رہی تھی مہلہ کو پولیس کارمی نے ہیلمٹ نہ پہنے کے کاران روک لیا تھا روکی جانے پر مہلہ نے سڑک پر ڈراما کیا پولیس کارمیوں کی چوالانی کاربائی کو سوالوں کی گھیرے میں کھلا کر دیا مجھے روک لیا مجھے پریانکا میڈم سے ملنا ہے وہ چلی جائیں گے دس وارہ چوکے نہیں ملتی وہ بیجی رہتی ہے میرا ایک میٹر ہے باہر کا انہوں نے مجھے روک لیا میں نے کہا آپ ہم کھڑے ہو جا رہے ہیں آپ ساری گانییں نکلیں ان کو روکی آپ میرے لیے سب چالانے دوسروں کے لیے نہیں چالانے کہ لیں آپ سے پھر ساتھوں جب تو میں کسی اور کو روکوں میں نے کھڑی لو آپ روکوں کسی کو نہیں روکا جب میں نے چلانا شروع کیا کتنی نکل گئی آردس گاری نکل گئی آردس گاری نکل گئی یہاں سے ہی اسی جگہ بھی اسی جگہ بھی باہن چیکنگ یہ بریشتہ تجگاریوں کے عادیس سے باہن چیکنگ یہاں مالگو دام پہ پانڈ تھا ہمارا باہن چیکنگ کر رہے تھے اسی سمعہ یہ میڈم کو اور یہ بھائی صاحب ان کے ساتھ میں تھے بالک ان کو روکا تو ایک تو بڑے مسکل سے بحث کرنے لگیں بولے ہمیں ابھی میڈم سے ملنا ہے میڈم سے ملنا ہے لائسنس بھی ان کے پاس کاغج بغیرہ ان سے پوچھے سنگرالی زلے میں نگر نگم نے نو نرمیتہ دو سڑکوں کو بلڈوزر سے اکھار دیا سڑکوں کی اس تھانی یا لوگوں نے شکایت کی تھی مہا پاور نے ایکشن لیا سنگرالی نگر نگم کی مہا پاور رانی آگربال لگاتار پرشتہ چاہ کے خلاف سخت قدم اٹھا رہی ہے ایک طرف جہاں دیج بھر سے لگاتار لوگ جہاد اور ہندو لڑکیوں کو رتالے تھا کہ یہ جانے کے معاملے آ رہے ہیں تو جبلپور کی گوہلپور علاقے میں رہنے والے مسلم یوبک نے ہندو لڑکی سے کوٹ میریج کر لی مسلم ریتی ریواز سے دونوں شادی کرنے کی تیاری میں ہیں سوشل میڈیا میں جانکاری پھیلی تو لڑکی کے پریوار اور ہندو سنگرالی انہوں نے ہر کم پمچ گیا ایس پی کاریلے پہنچے اور یوبک پر بہلا پسلہ کر دھر مانتران کرانے کار ایس پی کاریلے پہنچے ہماری لڑکی کو پہلا پسلہ کر ہو لے گئے لڑکا چیہے نام دے لڑکی ہے ہائے آج کھان اور ہماری لڑکی کا پتر نہیں چلا پھر ہم لوگ مٹھوڑا اس کو آپ باتاو بیٹا جاتا آپ کا نام کیا ہے نام پتر لگے جوڑ سے بول لیا ہے جوڑ پہلا پسلہ کے لیا گئے لوگ کو پتہ نہیں چلا یہ وشفہ ہندو پریشد کے نیتاؤں کے دوارہ ایک جوہ شکایت کی جاری ہے ایک گیاپن دینے کے لیے وہ پلس کاریالے میں اپستت ہوئے ہیں تو اس پر جوہ جانچ کی جائے گی اور ویدانک کاریوائی کی جائے گی گجرات میں دیویہ دربار لگا رہے باگیشور دھام کے دھیریندر کرشن شاہ سری نے ہندو راشت کی پھر سے ہنگار بھری ساکشی ہتیاکان کا ذکر کیا کہا ہماری بہن بیٹیوں کے ساتھ جب اتیا چار ہوتا ہے تو خون کھول جاتا ہے بابا نے کہا اگر بھارت ہندو راشتر نہ ہو تو اب نہ ہو تو کب ہو جب تک ہندو راشتر نہیں ہوگا تب تک لوجیا دھرمان ترالم بھگوان رام کی یاترہ پر پتھر سنتوں پر پتھر پھینکنا ہماری پراشینتہ کے ساتھ کھلوال کرنا بند نہیں ہونے والا بابا نے کہا کہ ہندووں کو اب گھر سے باہر نکلنا ہوگا جو ساکچی بیٹی کا بہن کا ہوا ہمارے دیش کا درباگ ہے وہ کرت بیڈیو دیکھ کر ہمارا ہیدہ بردین ہو گیا لوگ ہم سے کہتے کہ آپ بیبادک باتیں کرتے ہو بیبادک بولتے ہو ہماری بہن بیٹیوں کے ساتھ جب یہ اتیا چار ہوتا ہے تو خون کھولتا ہے لوگ ہم سے کہتے کہ آپ ایسی اُلٹی باتیں کیوں کہتے ہو اگر بھارت اب ہندو راشتر نہ ہو تو کب ہو جب تک ہندو راشتر نہیں ہوگا تب تک یہ لو جہاد تب تک یہ دھرمان طرن تب تک یہ رام کی آترہ پر پتھر تب تک یہ پالگر مہارات کے سنتوں کے اوپر پتھر پھینکنا ان کو برورتہ کے ساتھ مارنا مندروں کو نشٹ کرنا ہماری پراجینتہ کے ساتھ کھلوار کرنا تب تک بند نہیں ہوگا اس لئے اب ہندووں کو کیبل بات سب بات سب نہیں کھیلنا چاہیے گھر سے باہر نکلنا چاہیے جبل بربین سوشل میڈیا میں پوسٹ وائرل ہوا جس کو لے کر بہوال منچ گیا وائرل پوسٹ میں کریم خان نام کے یوک نے مسلم لڑکیوں سے شادی کرنے والوں کے سر کٹنے کی دھمکی دی ہے ووٹس ایپ گروپ میں تین لڑکیوں کا فوٹو شیئر کرتے ہو اس نے لکھا کہ تینوں غیر مسلم لڑکوں سے شادی کر رہی ہیں اس کے لیے انہوں نے ایس ڈی ایم کورٹ میں آوی دھن دے دیا ہے انہیں روکنا ہوگا نہیں تو شادی کرنے والوں کا سر کٹے گا پوسٹ کے وائرل ہونے کے بعد پولیس عدیق شک نے سنگیان لیا کریم کو گرفتار کا جیل پھیج دیا گیا پر ایک میسیج چلائے جا رہا تھا جس میں کچھ ویوبتیوں کے فوٹو تھے اور ان کے پرتی غلط طریقے کا ایک میسیج چلائے جا رہا تھا جس پر سائبر سیل کے دوارہ اس کو چیند کیا گیا اور اس کو اومتی تھانے کے دوارہ گرفتار کیا گیا ہے اور جیل میں نرود کرائے گیا ہے نابالک سے چھر چھار کانگریس نیتہ پر ایف آئی آر اور ویپکش کے سوال دموں کی راجنہ تے گلیاروں میں گونج رہا ہے دراصل کانگریس کے آئی ٹی زلہ پرمکھ نوشاد خان کے خلاف نابالک سے چھر خادنی کا معاملہ ترج کیا گیا ہے معاملے کے بعد بی جی پی نے کانگریس کے خلاف مہیم چھر دی ہے لگاتار معاملے کو لے کر وہ اسے گھرنے میں جھٹی ہے چھر چھار کے معاملے کے شکایت کے بعد کانگریس نیتہ کو پولیس نے گرفتار کر کورٹ میں پیش کیا ہے شپری کے کھنیا دھانا تھانا پولیس نے ہزاروں ہتھیاروں کے ہتھیاروں کے ساتھ بڑی ماترہ میں ہتھیار پکڑے ہیں چھبیس مائی کو جس گببر رجک نام کے آروپی سے بیس عوید ہتھیار ملے تھے اسی کی نشائندے ہی پہ رہے پھر سے تیس عوید ہتھیار پولیس نے ضبط کیے ہیں جس میں پندرہ پسٹل اور آٹھ دیسی کا تشاہ میں ایک اپرادی کو پکڑا گیا پس اپرادی سے پھوشتاچ کی گئی تو اس نے بتایا کہ جو اپنے چھتر میں ایک کچھ دن پہلے اس نے جو ہے اسی کپڑر کو جی ایس ٹی کی بائیس ٹیموں نے مدھی پردیش کے تین زلوں میں ایک ساتھ چھاپے مارے اور تین کروڑ کی چوری کا خلاصہ کیا ہے موبال نرسنگ پور اور جبل پور کی ٹریڈنگ کمپنیوں پر یہ چھاپے مارے گئے اور تین کروڑ کی چوری کا خلاصہ ہوا ہے ایک کروڑ روپے فرم کے سنچالوں کو ان سے موقع پر ہی جمع بھی کرائے گئے وارجی کرم اٹھالے ہیں ان دور میں وہاں ایک ونگ گھٹرا ٹیکس رسرچ انڈ انیلیسس ونگ اس نے وشلیسنگ کر کے پایا کہ دس فرمیں ہیں مدھی پیدیش میں جو ٹائر کا اسکریپ کھریتی ہیں اور اس سے ٹائر کا آئل بنا کے ایک دوسروں کو بکری کر رہی ہیں دس فرمیں دوسروں کو سرکولر ٹریٹنگ کر رہی ہیں اس میں اوپر انہوں نے وشلیسنگ کر کے یہ بھی پایا کہ ان دس فرموں جو سپلائی کر رہی ہیں فرمیں وہ سپلائیر جو ہے اپنے ریٹن میں کسی سے خرید ہی نہیں دکھا رہا ہے انہوں پور کے کوتبا میں پجاری پولیس کی پرطارنا ستنگا کر فاسی لگا کر اس نے جان دے دی پجاری کے پر جو انہوں کا کہنا ہے کہ گاؤں کی کسی میلہ نے اس کے خلاف فرضی شکایت کی پولیس نے پجاری کو بھیز گھنٹے تک تھانے کے لوگ اپ میں رکھا پولیس نے پجاری کو زمنت کے بعد جب ریاہ کیا تو اس نے پولیس کے پتارنا اور بدنامی کی وجہ سے ہتاش ہو کر خودکشی کر لی گرامینہ اور پریجنوں نے شب کو پوسٹ موٹم کرنے سے انکار کر دیا پولیس پر رشوت کے طور پر پیسے مانگنے کے عاروپ لگائے مہیلہ کے خلاف کارپائی کی مانگ کی گناہ میں ساگون کی لکڑی تذکروں کی دبنگئی لکڑی تذکروں کی دبنگئی سامنے آئی تذکروں نے ون ویدی شاہ ون ویبھا کی ٹیم پر پتھراب کر دیا اور بھاگتے ہوئے گناہ کی سیما میں پرویش کر گئے اس کی سوچنا کے بعد ون ویبھاگ اور پولیس کی پولیس کو جب جانکاری ملی تو سنیوکت ٹیم روانہ کی گئی ٹیم نے گھیرہ بندی کی تو تذکر ٹریکٹر ٹرولی چھوڑ کر بھاگ نکلے جنگلوں سے لگڑی چھوڑ نکلے تھے اور لٹیری کا اسٹاپ اور اس اسٹاپ ان کی پیچھے لگا گواہ تھا اور سو بے ساڑھے پانچ شے وزے ان لوگوں کی پیچھ مبیڑ ہوئی ہے اور ان لوگوں نے پتھراب کیا ہے جس میں لٹیری کے جو اڈندستہ واہن ہے وہ چھتی دست ہوئے ہیں سترہ میں یوک کا کانگریس نے زوجدار پردرشن کیا راشتری ادھیاکش بیوی شریہ نیواز کے نیتریتو میں شہر میں رہلی نکالی کئی اور کلیکٹریٹ کا گھیراو کیا گیا حالانکہ پکتہ سورکشا ویوستہ کے چلتے پردرشن کاریوں کو کلیکٹریٹ کاریلے کے گیٹ پر رکھ دیا گیا پولیس اور پردرشن کاریوں میں تھوڑی جھڑپ گئی یوک کانگریس نے پردرشن مہنگائی بیروزگاری اور اگھوشت بجلی کا ٹوٹی سمیت کئی مدھوں کو لے کر کیا شکتی پردرشن کے ذریعے بندھ میں کانگریس ایک جھٹتا کا صندیق دینا چاہتی سمیت کانگریس پردرشن کاریوں کو کم اکی کر کے بھگا رہی ہے سی ایم کی مہتوکانگشی لاتلی بہنا یوچنا کے تیہ دس جون سے چینیت مہلاؤں کے خاتے میں رکم ڈالی جائے گی اس کے پہلے خندبہ میں مہلاؤں کو سویکرتی پرتر دیے گئے جس میں مہاپور ویدھائک جن پرتینیدھی بھی موجود مہاپور جی آئے تھے ویدھائک جی آئے تھے ہمارے پارشت جی آئے تھے ہم نے ان کا سواغت کیا انہیں ہم کو دیا شاشتی کرن کے لیے لادلی مہنا یوجنا لائے تو آج سے اس کی ہم لوگوں نے پرمان پتر باتنا شروع کیے ہیں 25,300 51 کے قریب اپنے شہری چھتر میں مہلائیں اس میں چننیت ہوئی ہیں جیلے میں لگ بھک 2,12,000 مہلہ کا رجیشن ہوا تھا ابھی 15,31 مہی اپتیو کی نیرہ کرن کا سمیہ تھا تو ابھی تقریبا ہمارے جیلے میں 35,500 کے آسپاس پتیاں پیڑھنے ہیں جو آج شام تک راکرت ہو بیچ گھم آسان مچا اس کے بعد ماملے کی جان شروع ہونے والی ہے نگام ادھیاکش منو سنگ تومر نے پانچ سدسی ایک کامیٹی کا گچھن کر دیا گوالیر کی پڑاو تھانہ پولس تھانے میں تینا تارک شک کے خاتے سے 80,000 روپے لنگ آلیے گئے پولس کرمی ہزیرا ایٹی ایٹی ایم میں پیسے نکالنے پہنچا تھا جہا ایٹی ایم میں اس کا کارٹ بھرز گیا پولس کرمی نے ہیلپ لائن نمبر پہ فون کیا تو اسے عمری کے باندھ کا ٹائگ ریزرو کی بات کر رہے ہیں باگ دھرشن کرنے کا سیلانی ان کے سامنے آچانک سے بھالو آ گیا بھالو کو دیکھ کر پریٹ کا رومانچت ہو گئے اس کا ویڈیو انہوں نے بنائی شپری کی کریرہ عویدہن صبح کے نرور تحصیل میں بکرے اور عجگر کے بیچ ہوئی لڑائی کا نظارہ سامنے آیا اور اس میں لڑائی میں عجگر نے بکرے کو جکڑ دیا بکرے کو دس سے پندرہ منٹ تک جکڑے رکھا جس کے بعد بکرے کی موت ہو گئی لوگ موقع پر پہنچے اور سنیک کیچر کے بعد اس کو عجگر کو پکڑا کر رامیان مہتصو میں اپنی پرستو تھی کاری کرم پرستو تھی دینے سے پہلے انہوں نے نیوز 18 سے خاص بات شید کی سنموپریان ان سے بات کریں گے رائیگر کے رامیان مہتصو میں کاری کرم دینے کی لئے پہنچے ہیں کیا کچھ خاص رہے گا ہمارے درسک ہے وہ کس طرح سے انہیں سننے گے پہلے سواگ تھے آپ تھانک یو سو میچ جی سی رائیگر کی کس لگ رہا ہے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے میں پہلی پر آئی ہوں تو میں بہت ہوں کچھ آپ کی گانے جو لوگوں کے سب جوا پر چاڑھ جاتا کچھ گنگنانا چاہے درسکوں کے لئے آج آج رام جی جی گانے ہیں وہ میں گانے والی ہوں تو آج وہ ہی سنانے والی ہوں ٹھیک ہے رکھو بر تیرے راہ دکھائی ساتھو جنم سی سیا گھر مور پر دے سیا آؤ پدھار پی آؤ گھر مور پر دے سیا آؤ پدھار پی چھتیز گھر کے بارے میں کچھ ہائپو تھی گھر تھا کی کی کسا ہوگا چھتیز گھر کا محول مجھے تو یہ پتائے کہ یہ کاشلیا جی جرم بھومی ہے رام جی کے نینی حال چھتیز گھر ہے تو مجھے باہر گھوم نا ہے مجھے سب دیکھ نا ہے پر مجھے صرف یہ کہ مجھے لوگوں کے لئے گانا ہے مجھے جیتنے بھی لوگ سپورٹ کیا ہے جیتنا لب کیا ہے ان کے لئے میں گانا چاہتھ کیونکہ اگر آپ لئے نہیں ہوتے تو آج میں آپ پہ نہیں ہوتی سو 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 رام جی ٹھیک ہے آہ ٹھیک ہے پائیو جی میں نے رام رتن دھن پائیو پائیو جی میں نے رام رتن دھن پائیو یہ تھی سن روپیا جنہیں آپ سن رہے تھے اب رائیگر کے راشتری رامار محل چا میں پرسکتی دیں گی رائیگر سے نیو جاتین کے لیے ہرپال سنگھ خوٹے گی اور اسی کے ساتھ اس بلٹن میں اتنا ہی مجھے دیجئے جاہزت نمسکار